السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج ایک انتہائی افسوس ناک خبر مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تعلق سے سامنے آئی ہیں کہ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں پر جو جرم عائد ہوا تھا اس کے تعلق سے مولانا کلیم صدیقی صاحب کو اور آپ کے دیگر ساتھیوں کو عمر قید کی صدا سنا دی گئی ہے اللہ تعالی حضرت کو جلد اجلد رہائی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ جسے حضرت کے لئے بلکل آسانی ہو جائے اور تمام ساتھیوں کو اللہ تعالی جلد اجلد باعزت رہائی نصیب فرمائے ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کیا پیغام دیا ہے اس کے تعلق سے وہ پیغام آپ سمات فرمائے آج گیارہ ستمبر دوہزار چوبیس کو اتر پردیش کی ایٹی ایس کھوٹ میں حضرت مرانہ کلیم صدیقی عمر گھوتم سرفراز علی جعفری دھیرج گومن جکتاب ارسلان آدم بھوپریہ باندو اور انیے ان کے علاوہ بارہ لوگوں کو ایک سو اکیس اے میں عجیون کارواز اور دس ہزار روپے کا جربانہ ایک سو تئیس میں دس ورس کی سجا اور پچاس ہزار روپے کا جربانہ اور انیے تمام دھاروں میں اپنی میکسیمم سجا اس میں سنائی ہے اس کے علاوہ جو چار لوگ تھے جن پہ ایک سو اکیس ہے اور ایک سو تئیس نہیں تھا ان تمام لوگوں کو بھی جج صاحب نے اتر پردیش ویدی ویلود دھرم سمپری ورطن پرتشیت ادینیم یعنی دھرمانترن کا جو کانون ہے اس کے سیکشن اس کے جو سیکشن پانچ ہے اس میں میکسیمم سجا دیتے ہوئے دس ورس کی سجا سنائی ہے اس فیصلے کے خلاف ہم لوگوں کے پاس ابھی ہائی کورٹ کا موقع ہے اور ہمیں تمام عدالتوں سے پوری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ والعزیز ہمارے ساتھ انصاف ہوگا یہ ایک پورا مقدمہ جو پریزمشن پر قائم ہوا تھا اس میں ہم تمام وکیلوں نے بہت محنت جانفیشانی کے ساتھ سولہ کے سولہ جتنے ملزمان ہیں ان تمام وکیلوں نے بہت محنت کے ساتھ اس میں اپنا ہنڈیٹ پرسنٹ دیا ہے لیکن جت صاحب کے طرف سے جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ ہم لوگ کے لئے نیراشہ جنک ہے اور یہ دو سو چونسٹ پیج کا پورا کا پورا ایک ججمنٹ ہے اس کے بارے میں ابھی ہم اور ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کس بارے میں یہ سزا سنائی گئی ہے تو ابھی جب پورا مقدمہ ہمیں اس کی ججمنٹ کی کوپی مل جائے گی اس کے بارے میں آپ کو ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے میرے اسی پیغام کو آپ یہ سمجھئے کہ یہ ایک افیشل پیغام ہے اس کے علاوہ براہ کرم فون پر رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں شکریہ